سمجھے کی نہیں بارو شادیاں ہوں بارو یہ کہا دیتے تھا چانون تو آبا ملک فلک اپنی اپنی لائے میں یہ گھرہ نازل کا وہاں فلک پر یہاں رچیت شادی مچی تھی وہاں بھی یہاں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تشیب لے جارہے ہیں اور ادھر بھی پچی تھی اب جا رہے ہیں کچھ تحفہ لے کر گیا انگی ہے نا تو وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیت شادی مچی تھی ادھر سے انوار ہستے آتے ہیں ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکھ کی کہ کہاں تو جانتے ہو کہ عرش تک چاند نیتی چھٹ کی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے ابھی ایک بلب یہاں پر لگا دیا اس کے بعد آئینے لگا دیا تو کتنے وجود اس میں دکھائی رہے ہیں دکھائی دے ہیں نا اور زیادہ اس میں روشن ہو جائے بلب ہو گئے ہے نا اس میں دب لگا تو تو اگر دم کیا ہے یہ بلکل محجید کیا ہو جائے گی جگمگا جائے گی نا اور نا جانے کتنے ہو بلب دکھائے دیں گے کنے سنو یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکھ کی کہ عرش تک چاند نیتی چھٹ کی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے جگہ جگہ کیا تھے نئی دلن کی تھبن میں کعبہ جیسے نئی دلن نہیں سجتی ہے نا اسی طرح کہا پا نکھر کے سنوارا نکھر تھی کہی سے سنوار کے نکھر سمجھے کلمات دیکھیں حجر کے صدقے میں حجر کی کیا جاؤں صدقے دیکھوں کمر کے اکتل وہ کیا ہے انسان لگ رہا تھا اسے کمر پر کیا ہے اس میں رنگ لاکھوں پناہ ہوتے سمجھے بھی اس کا بھی حضر کیا تھا بلکہ دو والا تھا اور اس میں یہ دلن ہے نا دلن کی نظروں میں کیا تھا محراب جھکی ہے نا کیوں دلن کھوٹا کے دیکھتی ہے نظر میں دلہا کے پیارے جلوی حیاس محراب سر جھکا ہے کس کے بنیاد پر نظر میں یعنی اس کی نظر میں کس کے خانہ کعبہ کی نظر میں دلہا کے پیارے جلوی اور حیاس محراب سیاہ پردے کے مو پر آن چل تجلیے ذات بحت سے تھوڑاڑ ہوگی ہے نا خوشی کے بادل خوشی مدہ مدہ پر لے نا خوشی کو بادل سے تشبیح دیو جیسے کہتے ہیں نا آسمان کا شامیانہ جو شامیانہ مراد دیا گیا اسی طرح خوشی کے بادل جو خوشی کے بادل جو بادل ہوئی خوشی کے بادل امنڈ کیا اور دل کے مور کس کے مور دلوں کے تعووز رنگ لائے نغمہ نات کا سماتہ نات پڑھتے ہیں نا تو لوگ جھومتے ہیں نا کعبہ بھی تو عاشق ہے نہیں ہے نا نغمہ نات کا سماتہ حرم کو خود وجد آتھا رہے تھے یہ جھومہ میزابِ زر کا جھومر میزابِ زر کا جھومر یہ بھی وہی ہے جو میزابِ زر وہ جھومر جو جھومر وہی ہے نا اس کا عضافہ سے تشبیحی ب loser ہے نا محشابہ بھی ہوتا ہے نے ا becomes یہ بodies تو میزابِ زر کیا تھا جھومر جاتے ہیں یہ جھومہ میزابِ زر کا کہ آ رہا کان پر یہ جھوم رہا تھا تو یہ جھومہ میزابِ زر کا جھومر آ رہا کان پر دھلک کر پوہار برسی پوہار جب برسی نا تو حتیم اس سے کیا ہے مزابی زر سے جب کترات گرے تو موتی بن کر گئے کیسے گرے پوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں سمجھے حتیم ہے نا اسی کو پر تو پرنالہ لگا ہے ہاں سمجھے مدولان کے خوشبو سے مست کپڑ نسیم گستاق آنچلو سے یہ سیر بہت زیادہ پسند ہے مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا اور مشکی غلاف جو اڑ رہا تھا تو ہوا اس کو ٹچ کر کے کہا جاتی تھی جنگل میں نا اس کے حرن کے ناپے میں کیا ہوتا ہے خوشبو ہوتی نا یہ آئی کہاں سے کہاں چاہیے جانتے ہو دلند کے خوشبو سے مست کپڑ نسیم نسیم گستاق آنچلو سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال حرن ناپے بسا رہے تھے جگر رہے تھے غزال پہاڑیوں کا وحسن تزئی و اونچ چوٹی و نازو تمکی ہے نا آگے پہاڑیوں کا وحسن تزئی و اونچ چوٹی و نازو تمکی آگے سبا سے سبزا میں لہر آتی دپٹے دھانی چنے ہوئے تھے اب دیکھیں نہر نے غزل کیا کس نے کپڑا کا ان کا پہنا نیا نیا پانی کا نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رما کا پہنا کس کا لباس پہنا ٹھیک ہے نہروں نے غزل کر کے کیا کیا آبے رما کا اس لباس میں جانتے ہو کیا تھا بلبلے چھاڑیاں کسی کو بولتے ہیں اس میں جب لگاتے ہیں بارڈر پر اس کو الگ بولتے ہیں کسی کو کیا بولتے ہیں لچکا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں دیکھو جو چمکتا لباس اترین پہنا تھا ناغو سے کر کے اس میں کیا کیا و ü ڈیزائن بھی تھی معمولی بات تھوڑی نہیں سروں نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا کی موجے چھاڑیاں تھی موجے کیا تھی اور دھار کیا تھی لچکا تھی اور حباب تابا یہ تھل تھی بولا جاتا ہے حباب تابا کی تھل تکے تھی یہ نہیں تھا نا چان نہیں تھا نا تین ہو جائے امامر سنات کتنی ہو جائے پورانا مل گجا پورانا تھا اور ادھر ہے نئے نرالے ہونا چاہیے نا پورانا تھا کب کا چان ہے پورانا ہے نا پرداغ ہوئی ہے اور مل گجا بھی اس کی روشنج پڑتی ہے نیچے گڑا ہو تو یوں ہو جاتی ہے نا پرانا پرداغ مل گجا اٹھا دیا فرش چاندنی کا چاندنی کا فرش کیا کیا گیا اب نیا فرش بنے گا تو فرشتے کھڑے ہوئے تھے نا تو ان کی نگاہوں سے کہہ نکلا تار تو نگاہوں کے تار کے حجوم سے نگاہوں کے تار کی کسرس سے سمجھے کیا بن گیا تو جانتے ہو بادلہ فرش بن گیا کونسا فرش بڑے بادشاہوں پر وہاں ہوتا ہے بادلہ فرش سمجھے تو ان کے نگاہوں سے نکلنے والے نور کے تار کی کسرس سے اب کونسا فرش نہیں آیا پورانا اٹھا دیا گیا بادلہ فرش بناتا ہے دیکھو 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 پورانا پرداغ مل گجا کا اٹھا دیا فرش ہجومیں تارے نگاہ سے یعنی نگاہ کے تار کے ہجوم سے کونسوں تک قدم قدم پرش سمجھے آلک نہیں آیا غوغار بن کر نسار جائیں کہاں ابس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں اور فرشتوں کے پر جہاں آنے خدا دے صبر جانے پورغام اپنی جانے پورغام خدا میں صبر کر صبر کر نہیں جیخوا پر جائیں وہ آلہ کونسوں نے مانگی دیکھی خدا ہی دے صبر جانے پورغام دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ آلم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی اس میں جنا کا دولہ بنا رہے تھے ٹھیک ہے اتار کر ان کے رکھ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بار چاند ادھر تھا سورج ادھر تھا سب کیا کر رہے تھے اتار کر ان کے رکھ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا چاند سورج مچل مچل کر کیا کر رہے تھے جبی کی خیرات ایمار اس میں نے دیکھا کیا لکھا ہے نور کی خیرات لینے کہ لینے بھیک لینے دوڑتے ہیں محرومہ محرومہ کہ کرتے ہیں اب کس سے بھیک لینے جانتے ہو کلمات ذرا دیکھئے گئے نور کی بھیک چاند سورج جو خود نور ہے نا کہہ جاتے ہیں یہ کس سے بھیک لینے دوڑتے ہیں اس کو درام نائزہ کیجئے بھیک لینے جو بھیک دے گا تو زیادہ نورانی ہوگا نا اب دیکھو کس سے بھیک لینے کے لئے دوڑتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم اٹھتی ہے کشان سے گردے سواری واہ اٹھتی ہے کشان سے نہیں سمجھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری مبارک کے سم کے نیچے والے آنے گرد کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ چاند سورج کیا کرتے ہیں خیرات لینے کے لئے چلو 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 نہیں سمجھے اٹھتی ہے کشان سے گردے سواری ہو گیا نا اٹھتا ہے اٹھتا ہے روکہ سب کا ٹائم جاتا نہ ہو گیا چلو پندرہ تکر دیتا ہوں نا بارہ پندرہ چل جائے گا چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات وہی تو اب تک چھلک رہا ہے دیکھ رہا ہوں نا چتارے چمک رہا ہے نا وہی تو آئے دلے کر آئے تھا نہیں سمجھے وہی تو اب تک وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گیرہ تھا پانی کٹورے تاروں نے ہاں چلو تھے کٹورے تاروں نے ہنا بارے لیت اس کے بعد بچا جو تلوو کا ان کے دھو بن وہ کیا بنا بناو جنت کا رنگو روہن اور جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے سمجھے یہ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رچ سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشا زیب تن کی دولہ جب بنتا ہے نا تو نہیں پوشا کاتی نا اور یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے اب دیکھو دولے کے سر پر سہرہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اور نشاور ہوتی نا پھول کی ادھر سہرہ کیا تھا اور نشاور کس چیز کی تھی تجلی حق حق کی تجلیوں کا سہرہ سر پر اور نشاور کس کی ہو رہی تھی درود و تسلیم صلاatu سلام درود و سلام کی نشاور ہو رہی سمجھے اور دنیا کہ یہاں کب ڈولا ہوتا ہے اس کے اوپر چاہے تاج کس کا ہوتا ہے پول کا اور نشاور کسی ہوتی ہے اس لیے اور ادھر سہرہ کس کا ہے تجلیے حق کا سہرہ سر پر صلاة و تسلیم کی نشاور دو رویہ قدسی دونوں طرف قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے سوال باتاری گناہ رہی جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا ہوتا گلشن کی فاق ہوتا قدموں سے لپٹ جاتا تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دھن لکھے تھے ابھی نہ آئیں پشت زیتک کی سر ہوئی مقفرت کی شلک صدا شفاعت میں دی مبارک گناہ مستانہ جونتے تھے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا کچھ کچھ ہارڈ ہے اس کو چھوڑ دے رہا ہوں نا عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خردہ سا بھڑکنا ہو گیا تھا نا شوخی کر رہا تھا نا کیوں تھا جی ارے وہ نکلی شوائیں اگدم سے لائٹ پڑتی ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے بندہ چوندیا جاتا ہے اگدم سے لائٹ پڑتی ہیں نا چوندیا نہیں جاتا ہے عجب نہ تھا رخش کا بھڑکنا چمکنا غزال دم خردہ یعنی وہ ہرنج جس کو کیا گھڑ کی شراب پلا دیا ہو تو کیا بھڑکنے لگتا ہے نا غزال دم خردہ سا بھڑکنا یہ عجب نہ تھا شوائیں بھکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائکے تے آنکھوں پہ پڑ رہی تھی یہ بجلیوں کی کسر جس کے بنیاد پر کیا تھا حجور میں امید ہے گھٹا ہو سب لوگ تو امید لے کر آئے تھے نا حجور میں امید ہے گھٹا ہو مراد دے کر انہیں ہٹا ہو عدب کی باغیں لیے بڑھاؤ سواری کو ملائکہ میں یغل گھولے تھے ہٹا ہو مراد دے دو اور کیا کرو اٹھی جو گردے رہے گردے رہے وہ نور برسا کونسا یہ وہ اس میں اشارہ نہیں ہے اللہ دی والا کونسا ہے جو تازین کے لیے آتا ہے اٹھی جو گردے رہے وہ نور برسا کی راستے بھر اس گرد کی بنیاد پت گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھا امٹ کے جنگل اُبل رہے انہیں ہر طرف کیا تھا نور ہی نور گویا کی تھا ابھی اس کو کہہ رہا ہے اس کو کیا کرو دماغ خرات تھا تمہارا سب نے کیا کیا لے لیا اور تم کہا تھے تم بھی آتے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سم کے نیچے جو گرد آئی تھی اس گرد کو اٹھاتے اور پاورڈر کی طرح کیا کرتے ملتے جتنے داگ ہیں سب کے سب کیا ہو جاتے اور داگ لیے بھوم رہا ستم کیا اپنے اوپر ظلم کر لیا مت کٹی تھی مت واری گئی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داگ سب دیکھتا مٹے تھے سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں بھراک کے نقشے سم کے سب کے کس کی بات ہو رہی ہے آپ کی سواری کے سم کی نہیں جی نقشے سم کے کس کے ہیں یہ کوئی اوپ سیر نہیں لکھایا گا جی اس طرح سے بھراک کے نقشے اور اس نقشے سم نے وہ گل کھلائے کسارے رستے مہت گلبل لہت گلشن ہرے بھرے لہ یہ کس کی برکت ہے بھراک کے نقشے سم کے امام کہتا ہے میں کیا کہ جاؤں بھراک کے نقشے سم کے صدقے کیوں کہ وہ گل کھلائے کسارے مہت گلبل لہت گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہتے ہیں نا نماز اقصہ میں تھا یہی سر جانا آئے گا اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے نا تو یہاں کیوں نماز ادا کی گئی تھی ہا نا دیدار ہی بھی لے طرف بھی ہونا ہے تھا نا تاکہ پتا چل جائے کہ جو امریاء کرام حکومت کر چکے ہیں نا وہ دیکھو کہاں کھڑے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر راز کہ آیاں ہمانے اول آخر سمجھے کہ دست بستاں ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا جب بادشاہ آتا ہے ایسے ہی مثال دے رہا ہوں اگر نہ یہ بادشاہ کی مثال پھٹ نہیں تقریبہ فہم کے لئے مثال نہیں تقریبہ فہم کے لئے بادشاہ آتا ہے نا تو چیزیں نہیں کی جاتی ہیں نا سکھڑا ہی نہیں میجھ لاؤ نہیں کرسی لاؤ کیا لاؤ یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شئے کا کیا ہو رہا تھا ہو رہا تھا نجوم افلاک دو چیزیں ہیں نجم یعنی تارے افلاک دونوں ڈیوٹی پر دیں کہاں تھے سب کیا الگ الگ کام تھے جام جانتے ہو جام جس میں وہ رکھا جاتے ہیں اور ایک اتب مینا جس میں وہ رکھی جاتی ہے نا ایک ہے جس میں پیا جاتا ہے اور ایک ہے جس میں رہی تو نا دکیہ دونوں ایک ہی معنی میں نجوم ایک کو کھنڈال لہے تھے سمجھے ارے وہ تو تھے تو نئے ہی لیکن اور اجال لہے تھے کہاں تھے اور ان کو اجلا کر رہے تھے نہیں سمجھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا کی نکھار ہر شئے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک یہ دونوں نا جامو مینا اجالتے تھے کنڈالتے تھے کیا کر رہے تھے اجالتے تھے کنڈالتے تھے اس کے بعد نقاب الٹے وہ مہر انور چلال رکسار گرمی اوپر فلک کو حیبت سے تک چڑی تھی تپک تے انجوم کے یہ جو جو شیسے نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تا سفائے راستے راستے کی سفائی کی بنیاد پر جب راستہ زیادہ ساتھ ہونا تو ہمیں فسل جاتا ہے نا سفائے راستے راستے کی سفائی کی بنیاد سفائے راستے فسل فسل کر ستار قدموں میں سمجھے کہاں لڑتے تھے پڑا یہ لہرہ کے باہر وحدت کہ دل گیا نہ میرے کسرت فلک کی ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ ارش کرسی دبل بولے تھے سمجھے غزل رحمت ورک کے جلوے کتار چھکتے نکھنے پاتے سنے ریزر بکت اوڈی اطلس یہ تھان سب دھوڈ چھاؤں گے کدی نے مجھے سمجھ جاتا کیا ہے نا چلاو سروے چما خیرام کیسے خیرامہ سمجھتے ہو تیزی میں نہیں آرام آرام سے ابھی کیسے چلا نرک سکا صدر سے بھی دام اور وہ دامن صدر سے بھی نہیں آگے صدر سے بھی آگے ہے نا پلک جھپکتی رہی وہ کب کے ایمان یہاں آمن وہاں ہے نا پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبی نعاں سے گزر چکے تھے ای نعاں یار سنلاتاری میں آرہی ابھی کیا خیرامہ خیرامہ پر پڑھتا ہو نا زیادہ ٹیم نے بچا چلا وہ سروے چمہ صدر سے بھی پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبی نعاں سے پس چھلک سے ایک قدسیوں پہ آئی کچھ ہوا ہے کوئی گزرا ہے پرشتوں کی کہا لگا ہاں چھلک سے ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نپائی سمجھے دامن کی ہوا بھی نہیں ملی سواری دولہ کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے سمجھے یہی زیادہ کچھ عرش پر یہ آئی عرش پر کچھ ایسی زیادہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا یہ راڑگی جل آئے نا دیکھنا نا بڑی روشنی کہہ رہا نا اس کو بارہ بجے دن میں اگر بیچ میدان بجلا دیا جائے اس کا کیا ہو روشنی دے گا نا وہ جو جائے گا نا چمک رہتے وہاں کے عرش کے جو تھے نا لیکن رہچانک کیا ہوا زیادہ کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جھنمین آئیں ساری کندیلیں کیا ہوئیں سورج آ گیا نا وہ تو رسالت کا حضور خرشید کس کے حضور نبی یہ کر رہا ہے نا حضور خرشید کیا چمکتے چراغمو اپنا دیکھتے تھے نا یہ اس کو ہمو دیکھتا تھا وہ حضور خرشید کیا چمکتے چراغمو اپنا یہی سما تھا کہ پر کے رحمت خبر یلائیہ چلیے حضرت ہے نا تمہارے خاطر دیکھو دوسرا مصرہ جارہ سنو بڑا لا دواب ہے پہلا مصرہ تو واضح ہے نا یہ پہلاں آئے نا چلیے حضرت تمہارے خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے ہے نا بڑھ آئے محمد مصار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے ہے نا تبارک اللہ شام تے ہے نا اللہ رب العزت بے نیاز ہے نا اللہ سمد تجھی تو زیبہ ہے بے نیاز ہے نا کہیں تو وہ جوشے لن ترانے ہر دنہ ہی دیکھتے ہے نا اور کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں نا بس تجھی کو زیبہ ہے ہاں سمجھے خیرد سے کہہ دو کپڑی سر یکا کیا کریں ابھی دیکھ چل رہے تھے نا اب تک کپڑی یکا جیادہ نہیں ہے نا خیرد سے کہہ دو کہ سر کیونکہ گمہ سے گزرے گزرنے والے کہاں سے گزر گئے گزرنے والے وہ گمہ سے بھی گزر گئے پڑھے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائیں کدھر جائے کیونکہ جہد بنی یہ نا ہے نا اس کے بعد سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف ایلا کہاں کہاں کب ہے نا نا کوئی راہی نا کوئی ساکی نا سنگ منزل سنگ منزل ہوتے ہیں نا اتتے کلوٹر بچائے نا سنگ منزل نا مر حلید ادھر سے پہ ہم تقا سے آنا بڑھ اگر پہ بڑھ ادھر تا مشکل قدم بڑھانا جلال حیبت کا سامنا تھا جمال رحمت رحمت ابھارتے تھے جلال حیبت اور جمال رحمت ابھارتے تھے کیا بڑھتے تھے بڑھے تو لیکن جھجکتے در آیا جھکتے عدد سے رکھتے جو قرب امی کی رویس پہ رکھتے تو لاک منزل کے پاس لے تھے اب یہ شیر نصی پڑھتا ہوں پتانے امام کیا واقعیتن یہ آپ ہی کرنسہ ہے واقعی کوئی نہیں لکھتا ہے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت تین تھا ادھر کا تنزلو میں حقیقت تین تھا ادھر کا تنزلو میں ترق تین 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 اللہ کے ہوا نہ آخر کی ایک بجرہ یہ کوئی شیر سمجھا دے مجھے ایک آج پتانے امام بجرہ جانتے ہیں اس کو ملتے ہیں نا کشتی ہو نا ہوا نہ آخر کے ایک بجرہ تما وجے بہر دنا کی گوتی میں ان کو لے کر پنا کے لنگر کسے ملے گھاٹکا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا میرا جو مثلے نظر ترارا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی دوسرے جبی دائی نکے کی وہ بھی نہ تھے وہاں جائی نہیں دوئی کی نکے کی وہ بھی نہ تھے وہ باب کچھ ایسا رنگ گلایا کہ گنچو گل کفر اٹھایا گرہ مکلیوں کی باب پول گلوں کی تکمیں لگے ہوئے تے محیط مرکز کمان حیرت میں سر یکائے عجیب چکر میں دائری ہجاب اٹھنے ملاک پرد پندرہ ہو گیا ہجاب اٹھنے ملاک پرد ملاک عجب گھڑی تھی جنم کے بی بچھڑے جنم کی بات ہو رہی چوہ سمجھ نہیں پاتے کہتے ہیں اللہ جنم کی بچھڑے بچھڑے کیا ہوسن فرقت کی بات ہوئے جب سے فرقت پیدا ہوئے تب سے یہ جنم کی بچھڑے ہے ادھر ستھی نظر شاہ نماز اتہییات ادھر انعام خسروی کیا دیا گیا تو سنو اسلام علیکہ ایو نبی تھا ن ادھر تھی نظر شاہ نماز ادھر انعام خسروی میں سلام ورحمت کے ہار گند کر گلو پرنور میں پڑے تھے سلام ورحمت کے ہار گند کر کہاں پڑے تھے گلو سمجھتے نا گردن پڑے تھے نا علم فلقیات کس میں کہا ہے کون لکھائے جنم فلقیات ماہر ہو ہے نا یہ جیومیٹری کشیر علم جیومیٹری چمک پتہ کیوں کس کے قدم پہنچ گئے ترب کی نازش جب نبی اکرام صلی اللہ پہنچے جنت پہنچے خوشی میں جھوم 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 عدد کیا کہہ رہا تھا ہلنا نہیں عدد کیا کہہ رہا تھا تو ترب یہ خوشی چاہ رہی تھی ہلو عدد کیا کہہ رہ تھا حرکت اور سکون ایک دوسرے کی اتماعی زدہ محال ہے ترب کی نازش کی ہاں لچکیے اور عدد یہ بندش کی ہل نہ سکیے سمجھے خوشی کیا چاہ رہی تھی جھوم 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 نبی اکرام صلی اللہ صلی اللہ فرما ہوئے ترب کی نازش کی ہاں لچکیے اور عدد بندش کی ہل نہ سکیے یہ جوش زدائن تھا کہ پودے کشا کشی ارہ کے تلے تھی کشمکش کے آرے کے تلے سمجھے یہ جوش زدائن تھا کہ پودے کشا کشی ارہ خدا کی قدرت کی چاند حق کے چاند کرور منزل میں جلو کر 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 منزل میں ابھی نتاروں کی چھاؤ بدلی دور کے تڑکے آلیے تھی نبی یہ رحمت شفی یہ امت رضا پل اللہ اسے بھی ان خضعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹی تنہ سب کو عطا کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کرنا یہ میرا وزیفہ ہے قدول سر کار ہے یعنی نبی اکرام میں رکھا ہے سنہ سرکار قبول سرکار مشاعری کی حوث نہ پروہ ہوئی کیا کیسے کوئی پروہ نہیں کون تا تھا میں نے خرام خرام ارشی کی اکل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے جان مراد اپکی رر ہے تیرا مکان ہے اس میں کا ایک شیر ہے ترتی بار خودا شان خدا شان خدا مسات دے ان کے خرام کا وہ باز باز جبریلی امین بھی اس رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرام خرام چلنے کے ساتھ خرام خرام چلنے کس کا اور وہ باز ان کی رفتار کالم جانتے کہ اگر ارش وہاں سے سدھر آسے زمین پر آنا چاہ بہت دیر ہو گئی یہ پلک جھپتنا یہ دیر ہو گئی سمجھے پلک جھپتنا یہ بہت دری ان کی اگران کالم وہ جن کی رفتار کالم یہ رہ وہ اس رات سمجھے کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرام خرام چلنے کبھی ساتھ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز کون باز کہ صدرہ ستہ زمی جسے نر مسیق اور آن عرش کی اگل دن